موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کی چینل کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیئے بولنے کا اپنا خیالات کا اظہار کرنے کے لئے میڈم یہ ہے بات یہ ہے کہ ملکی حالات پوشیدہ نہیں ہے ہر سیاسی اور بڑی سے بڑی جو پلیٹیشن والے ہیں ان سب کو یہ چیز نظر آ رہا ہے سب سے پہلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب انصاف نام کے کوئی چیز نہیں ہوں گے ایک سٹرونگ پالیسی نہیں ہوں گے چاہی ملک ہو یا انڈریسٹری ہو کوئی بھی چوٹا بڑا بیزنیز ہو ان کے لئے سب سے پہلا ایک بہترین پالیسی درکار ہوتی ہے بلکل سر سر یہ جو ابھی کراچی کے اندر جو حملہ ہوا تھا اٹیک ہوا ہے پہلے پشاور کے اوپر ہوا پولیس لائنس اریا پر ابھی کراچی ہائیڈ آفیس پر بھی وہ ہی حملہ ہوا تو آپ کے خیال سے یہ جو دہشتگر تھے بتایا جا رہا ہے تین دہشتگر تھے ان کا تعلق کے پی کے سر تھا ہمارے گئے اس سیچیویشن میں تاجیر حضرات کہاں کھڑے ہیں ہاں تاجیر حضرات میں سمجھتا ہوں کہ تاجیر حضرات اس وقت بلکل دورائی پہ کڑی ہے کیونکہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے وہ بلکل سمجھ لو کہ پس چکا ہے کیونکہ تاجیر حضرات کا کاروبار کے لیاس سے اگر بات کیا جائیں تو کاروبار تو بلکل زیرو ہو گئے مہنگائی اتنا ہو گئے کہ بھائی آپ شام کو جب سو جاتے ہو صبح جب اوٹ جاتے ہو جیسے آپ یہ دو تین دن پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا جب صبح ہم لوگ اوٹ گئے تو سننے کو ملا کہ ڈیزل اور پیٹرول بیس بیس روپے پچیس پچیس روپے مہنگا ہو گئے اگر دیکھا جائیں تو دوسری ملکوں میں اگر ایک روپے یا دو روپے ایک چیز اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو اس ملک کے اندر صبح عوام کا ایک جذبات کا اظہار ہوتے ہیں باقاعدگی سے کہ بھائی یہ کیوں ہوا لیکن یہاں پر ہر ایک پریشان ہے کسی کے پاس اس چیز کے لیے ٹیم نہیں ہے کیونکہ ہر ایک اپنا دال روٹی کے لیے دوڑتا ہے کہ بھائی اپنا بچوں کے لیے کیسے ایک دال روٹی کا بندوبست ہم کرے اور یہ جو ٹیم اپنا بچوں کے لیے دال روٹی کی بندوبست کرنے کی یہ ہم روڈو پہ یوز نہیں کر سکتے ہم جلسہ جلوسو پہ یوز نہیں کر سکتے چونکہ اگر ہم قریب ہی تو ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتا ہی نہیں تو دس روپی کا چیز اس وقت سمجھ لو کہ ڈیٹھ سو روپی کا ہوگی چونکہ میرا خود رسٹورنڈ انڈریسٹری سے تعلق ہے تو اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ بھائی ہمارے الپی جی کا جو گیس ہے وہ اٹھارہ سو انیس سو روپی کا پینتالیس کیجی پہلا یہ کمت تھا اس وقت چاڑے تیرہزار چودہزار روپی ایک سلنڈر کی کمت ہے اسی طرح گی ہے یعنی کہ پیٹران مہنگا ہو رہے ہیں تو ساری چیزیں مہنگی ہو رہے ہیں سب چیز مہنگا ہو رہے ہیں لیکن فرائز ہوئی ہے ورکر کا تنخواہ ہوئی ہے اب ہم بھی گھر والے ہیں ہمارے پاکستان کے عوام سن رہے اس وقت ایک شخص کا بیس آزار پچیس آزار روپی سلری ہے اس کی گھر میں پانچ چھے بچے ہیں دس بچے ہیں آیا وہ اس پچیس آزار سے یہ گھر چلا سکتے ہیں یہی تو ہمارے ملکہ سانیا ہے کہ بہت ہمارے روپیہ بھی تو گر گیا ہے نا روپے ایسا گر گیا ہے کہ روپے جس لوگوں نے مہنت کی پانچ پیسے کمایا ہے ایک آثرا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے اس چیز سے آج میٹی بن گیا ہے کچھ بنی نہیں رہے اس سے یعنی کہ روپے کی ویلیو وہ جو تھی انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر کہ اب وہ جو ڈی ویلیو ہو گیا ہے جو روپیا ہے جو چیز بھی پاکستانیوں کے پاس تھی وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے چلیں ایک تو مہنگائی پیٹرول بڑھ گیا پیٹرول کا بم گر جاتا ہے رات کے گیارہ بجے یہ اناسمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک تیزی سے کس طرف جا رہا ہے مطلب ایسا نہیں لگتا کہ تاجروں کو بٹھانا چاہیے ان کے ساتھ ایک مفامیت کوئی ڈیل ہونی چاہیے ایک گورنمنٹ کی ابھی دیکھیں ایلسیاں نہیں کھول رہے ہیں یہ لوگ ایلسیاں نہیں کھول رہی جس کے ویسے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اس کا میں میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلا میں اس ملک کی جو سیاستدان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو کٹا ہو کر کے یک جا ہو کر کے ایک بہترین پالیسی فروائٹ کرنا چاہیے اسی پالیسی کی تیارت آگے بڑھنا چاہیے اس وقت پالیسی نظر نہیں آ رہا ہے مہنگائی روز بڑھ روز بڑھتے جا رہا ہے لیکن عوام کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے چلو ٹھیک ہم پانچ مہینے چھ مہینے ایک سال ہم برزاش کریں گے سخترین حالات پہ برزاش کریں گے لیکن سال کے بعد ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی ہمیں اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہے کچھ ایسی ماحول یا پزا نظر نہیں آ رہے جسے ہمیں آنے والا وقتوں کیلئے ایک بہتری کا توقع کریں لیکن عوام اگر مشکلات اٹھائے بھی اگر عوام آئی ایم ایف کے اتنے سخترین شرائط کو اپنے سینوں پر ایک وہ کہتے ہیں نا بموں کی طرح برداشت بھی کر لیں لیکن جیسے حاجی محمد کاکر صاحب نے کہا کہ ہمیں آگے کیا نظر آ رہے ہیں مطلب آگے اگر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو ہم قربانیاں بھی دیں آگے اگر ہمیں کچھ بھلائی نظر آ رہی ہے تو ہم تیار بھی ہیں ہم پاکستانی لیکن وہی بات کہ آگے ہمیں بلینک دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تو یہ گورنمنٹ کیا پولیسی ہونی چاہیے ایک تاجیر کے پوائنٹ آف یو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بدقسمتی سے ہماری جو گورنمنٹ کے جو سینئر حضرات ہے انہیں عوام کے بارے میں سوچنے کا ان کے پاس ٹیم نہیں ہے عوام کے بارے میں سوچنے کے لئے کہ بھائی ہمارے عوام بھوک سے مر رہے ہیں عوام کے بیزنس تباہ ہو رہے ہیں انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں آپ نے عوام کے لئے کیا کیا ہے عوام کس بنا پر آپ کے ساتھ کرو سب سے بڑا کا صورت میں اس عوام کی سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے ہمیں ایک دپا اگر ہم سے غلطی ہو جاتا ہے تو چلو دو دپا غلطی ہو جاتا ہے بار بار عوام سے کیوں غلطی ہو جاتے ہیں یہ جو ہماری سیاستدان ہے انہیں عوام کے بارے میں سوچنا چاہئے کیونکہ یہ بھی تو اسی عوام میں سے ہے اسی عوام میں سے بالکل اسی ملک ہے یہ ملک رہے گا تو یہ سیاستدان رہے گا یہ سیاست کر سکیں گے اس ملک کے اندر یہ کھیل سکیں گے اگر یہی نظم ضبط رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ تو روز بروز بتر سی بتر ہوتا جا رہا ہے ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے ایک چیز ایک گھر کے اندر ایک شخص چے سے دس بچے ہے اس کے اس میں سے کچھ جوان ہیں وہ بیزنس کر رہا ہے بیزنس کے اندر اس نے لوشٹ کر دیا کیونکہ یہ اقیقت ہے ایک سال اوپر نیچے تقریباً خورونا تھا اس کے بعد پھر بارش آیا بارشو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ توڑی بہت کانٹریز کا میں نے ویزٹ کیے میں نہیں میں نے بارش ہوتا رہا ہے مگر بیزنس پر ایک تھوڑی سی بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے یہاں پر اگر بارش ہوتی ہے تو ہماری بیزنس خراب ہوتا ہے آپ جا نہیں سکتا ہے اپنے آفیس تک آپ جا نہیں سکتا ہے کیونکہ پانی اتنی ہوتی ہے تو پھر مطلب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس انفرائی سٹرکچر نہیں ہے گورنمنٹ مطلب جو ڈیزنیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں جس جس ڈیزنیشن پر جو گورنمنٹ کے ہوتے داران ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں اگر ہر کوئی اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے اپنے کام کو بلکل امانداری سے کر لے گا تو وہ ملک ہمارا جنت نہ بن سا ہے دیکھیں میڈم میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اس ملک کے اندر جو سدھی نظام ہے جب ہم دریکلی اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں نوزو باللہ تو پھر ہم اللہ سے اچھا کا توقع تو نہیں کر سکتے بلکل وہاں پر ہم سدھی نظام چلا رہے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی بڑی تعداد مدارس ہے علمائی کرام ہے شیخ الحدیث ہے جب تک اس ملک سے سدھی نظام ختم نہیں ہوگا کبھی بھی اس ملک کے اندر سکون نہیں آئیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ میڈر ہر ایک شخص چاہی اوپر کی لیول کا ہو یعنی چی کی لیول کا ہو چاہی ہماری بللیٹیشن والے ہیں سیاسی لوگ یا سیول لوگ ہیں یا ہماری پولیس ہیں یا ہماری آرمی کی لوگ ہیں یمانداری سے کام کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنی کام کو یمانداری سے نبانا ہوگا تب جا کے اس ملک کے اندر سکون بھی آئے گا اس ملک کے اندر کمی کس چیز کی ہے میڈم ماشاءاللہ یہ ملک مالا مال ہے ہر لیاز سے مالا مال ہے لیکن اگر نہیں ہے تو یہاں پر اتفاق نہیں ہے وہ قائد عظم کا ہے نا اتحاد ایمان یقین تنظیم جو موٹو ہمارا سلوگن ہے آمین وہ نہیں ہے ہم روڑو پہ ہم جلسے جلوسوں پہ ہم یہ تو کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور لا الہ الا اللہ ایہ ہم لوگ اللہ کے حکم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقوں پہ ہم لوگ چلتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں مانیں گے ہم اللہ کے بتائیں وہ طریقہ کار پہ ہم نہیں چلیں گے ہم اللہ جل جلالہ نے آمین تیس فارق قرآن کریم کو بیجا ہے ہماری رہنمائی کیلئے ان پہ مکمل ہماری رہنمائی ہے تو اس وقت تو وہ چیز نہیں نظر آ رہا ہے یہاں پر ظلم اتنا ظلم ہو رہے اتنا ظلم ہو رہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپٹی تری سال میرا عمر ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ظالم کے لئے کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون نہیں اگر قانون ہے وہ ایک مظلوم کے لئے ہے صحیح صحیح غریب کے لئے ہے ظالم کے پشت پنائی کون کر رہے ہیں ظالم کے پشت پنائی پیسے کر رہے ہیں میڈم مین جو اشو ہے پیسے کر رہے ہیں پیسے کر رہے ہیں لیکن پیسے سے وہ ادارے خرید لیتا ہے دیکھیں میڈم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ادارے خریدتا ہے لیکن بغیر پیسوں کا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے بغیر پیسوں کا آپ کچھ اچھی بھی تو نہیں کر سکتے ہو اس کا وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پلانا شخص اس چیز کا اہل ہے اگر اہل ہے تو پھر انہی کو اسی جگہ میں بٹانا چاہیے صحیح بلکل صحیح آپ جو اہل نہیں ہے انہی بٹائے جاتا ہے جو اہل ہے انہی نہیں بٹائے جاتا ہے صحیح بلکل صحیح بات کی بہت اچھی حاجی محمد کاکر خان صاحب نے بات کی کہ جو واقعی جو ریلائیبل پرسنس ہوتے ہیں اس پروفیشن سے ان کو چانس نہیں دیا جاتا جو ارلائیبل پرسنس ہوتے ہیں جن کا پروفیشنس ہی نہیں ہوتا جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں بات کروں گی جیسے کہ مہنگائی کی بات چل رہی ہے پاکستان کا جو ہے سب سے بڑا شہر کراچی ہے ٹھیک ہے اور کراچی جو ہے پاکستان کو کما کر دے رہا ہے پورے پاکستان کا یہ جان ہے ایک معاشی حب ہے ایک اکانومیکی لی ایک بہت بڑا حب ہے تو جو یہاں جب یہ کما کر دے رہا ہے کراچی تو یہاں کی جو تاجر حضرات ہیں وہ سیف نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے جیسے کہ حجی صاحب سراب گھوٹ کے جو حالات ہیں دیکھیں اس میں مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ سراب گھوٹ کو جہاں تک میں نے وزیٹ کیا ہے وہاں پر ساری برائیاں مجھے وہاں آس پاس نظر آرہی ہوتی ہیں آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کیونکہ آپ کا تو خود وہاں پر دوزو ماشاءاللہ سے آپ کے ہوتل سے ہیں تو کیا کیا وہاں پر آپ نے برا دیکھیں آئیے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور اسی سوال کو اسی ٹوپک کو ہم واپس کنٹینیو کریں گے وینس کے میمان وید منائل شیخ کے ساتھ سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین وینس کے میمان وید منائل شیخ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی معروف بزنسمن تاجیر حاجی محمد خان کاکر صاحب حاجی محمد خان کاکر بھی ایسے ہی تاجیر ہیں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ عوام کا ساتھ عوام کی ایک نمائندگی کر رہے ہیں ان سارے تاجیروں کی ایک جو ہے نمائندگی کرنے کے لیے جہاں بیٹھے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کو ہمارے اداروں کو ہماری اسمبلیوں کو ہماری پارلیمنٹس کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آخر تاجیر ایک اہم جز ہے ایک اہم حصہ ہے ہم واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں حجی صاحب ہم بات کر رہے تھے سوراب گوٹ کے اندر جو یہ بدنظمی جو جتنے بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جتنے law and order جتنے بھی وہاں پر کانو وہاں چل رہے ہیں سب کچھ تو آپ مجھے اس پر ذوڑا روشنی ڈالیں میڈم پولیس کا کیا سب سے پہلے مجھے پولیس کا کیا کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسور صرف ہماری پولیس کا نہیں ہے ہم سب کسوروار ہے اپنی اپنی جگہ ہم سب کسوروار ہے اپنی اپنی جگہ ہم سب کسوروار ہے ہم سب غلطیوں کا شکار ہے اگر میں خود کو پرچ کروں کہ بھائی میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا ہے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے اندر اللہ کی رضا موجود ہو اور اللہ کی مخلوق اس سے خوش ہو اللہ کی مخلوق کو پائدہ ہو اسی طرح ہر ایک سوچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں آئیں گی اور بات سوراب گوٹ کا آپ نے کیا جونکہ آپ کے میڈیا سیل ہے آپ کو ہم سے بہتر معلومات ہے سوراب گوٹ وہ ایریا ہے وہاں پر میں نے دیکھا ہے منشیات فروشی وہاں پر سمگلنگ وہاں پر ناجائز قبضے قبضہ مافیا وہاں پر یہ جتنے بس اڈے کھڑے میں ہیں کچھ وہاں پر illegal کھڑے میں ہیں وہاں پر کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ڈان بنے میں ہیں اور ان بسوں کو یا کسی کو بھی ناجائز وہاں کھڑا کر کے پیسہ ان سے خود لے لیتے ہیں بہت گربر چلے گے اور جو وہاں کی پولیس ہیں وہاں کا ایر سٹیپ خانہ گلزار حجری لگتا ہے وہاں پر تو وہاں پولیس کی کیا کارکردگی ہے آخر پولیس کے ہاتھ کیوں بندے میں ہیں پولیس وہاں پر کیوں کام کارکردگی نہیں دکھا پاری کون پولیس کو روک رہے وہی حجی صاحب آپ مجھے بتائیے گا میڈم دیکھیں پھر وہی بات آگیا کہ سر کے اوپر سر ہوتے پولیس اسیچو ہوتا ہے ڈیس پی ہوتا ہے اس پی ہوتا ہے اسیس پی ہوتا ہے ڈی آئی جو ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی کی پاس اسیچو کے پاس وہی اختیار نہ ہو جو اسیچو کا ریٹ ہے اور ڈیس پی کے پاس وہ اختیار نہ ہو جو ڈیس پی کا ریٹ ہے اسی طرح اسیس پی ہے اس پی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحول اسی طرح چھلتا رہے گا کیونکہ مثال کے طور پہ اگر میں نے کوئی غلطی کیے کوئی ناجائز کیے بہدہ ارکات کیے تو میرا بیگ میں بھی کوئی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میرا بیگ میں کوئی ہے جو کہ جتنا بھی میں غلط کروں یعنی کوئی سپورٹ کرتا ہے تو انسان وہ کرتا ہے جیسے ایک بچہ چھوٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو وہیں پر روکا نہ گیا تو وہ پھر غلط کام کرتا چلے جائے گا کہ مجھے تو کوئی یہ میرا آدمی ہے یہ میرا آدمی ہے چاہیے وہ کتنا بھی غلط کیوں نہیں ہو ایک مثال میں دیتا ہوں ایک ڈکیت کو پکڑ لیتا ہے وہ ڈکیت دس دن کے بعد واپس آپ کو روڈو پہ نظر آئیں گے اسی ایریا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے وہ ڈکے وہ جیل بیج دیتا ہے لیکن وہ دس پندرے دن کے بعد واپس آپ کو اسی ایریا میں نظر آ رہا ہے یعنی کہ ہمارے قانون وہ سٹرونگ نہیں ہے پیسہ کے آگے ہر کوئی بک رہا ہے تو اس کے لیے ایک ایسے سٹرونگ قانون ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی جرت نہ کرے کہ بھائی کوئی ڈکیتی کرے میں اپنی ذات میں بات کر رہا ہوں میں اپنے رسٹورنٹ کے سام نکل رہا تھا میں موبائل پہ بات کر رہا تھا آگے سے موٹر چیکل والا آیا اور میرا بڑی آسانی سے ایسا کان سے کینچ لیا میرا موبائل اس طرح اچھا لگی ہے خدا کی قصہ میں یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں پر اس کا سکوروٹی ہے اللہ یہ سکوروٹی کر رہی ہے آپ کیا کرے ایک موبائل پہ کیا ہم کسی کو مار دیں کیا کریم پہ کنٹرول کرنا ہمارا مسئلہ ہے نہیں یہ بالکل یہ ایک ہماری پولس کا کام ہے جو کام جس کا ہے اسی کو ہی کرنا ہے جگہ جگہ پیٹرولیم بھی ہے جگہ جگہ پولس کی گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں ہمیں اس کے باوجود سنیچنگ والے جو لڑکے ہیں جو بائیکوں پر ہوتے ہیں بڑی آرام سے وہ ابھی جیسے میرے گیس بیٹھے ہوئے حاجی محمد خان کاکر صاحب یہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کال پہ بات کرتے ہیں اور بڑی آرام سے سنیچنگ کر کے لے گئے اور دیکھیں وہاں آگے پولس بھی کھڑی ہے تو حاجی صاحب بات ساری یہ آتی ہے کہ سنیچنگ کیوں ہو رہی ہے ہمارے ملک پہ غربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے یہ سب سے بڑا مسئلہ غربت کا ہے جب کسی کا بچہ روتا ہے بھوک سے گرمی کھانی کیلئے کچھ نہیں ہوتے ہیں تو انسان مجبور ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی ہماری جو اس کا بھی سارا کس پر جاتا ہے یہ کریٹٹ ہمارے گورمنٹ کو جاتے ہیں گورمنٹ کو جاتا ہے یہ ہماری گورمنٹ کو جاتا ہے کیونکہ یہ پزا گورمنٹ نے پروائیٹ کیا ہے یہ حالات گورمنٹ نہیں بنایا یہ باہر سے کوئی نہیں آیا ہماری وزیر آزم صاحب اسی ملک ہے ہماری جو جو اس بڑی پوسٹو میں ہے اس سب اسی ملک ہے باہر سے تو کوئی بھی نہیں آئی بلکل یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے انہی میں سے منسٹرز بنتے ہیں انہی میں سے ایم ایس بنتے ہیں انہی میں سے سی ایم بنتے ہیں انہی میں سے پی ایم بنتے ہیں اسی میں سے پریزیڈن بنتے ہیں تو ہم آئے اچھا جب بن جاتے ہیں تو شاید ان کو احساس نہیں رہتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں وہ پھر کسی اور دنگیا کے مخلوق بن جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم کرنٹ سیچویشن میں جو حالات ہو گئے ہیں ایک انسان کے لیے اپنا گھر چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں اس پروگرام کے توجہ سے کہوں گی کہ آئی ایم ایف کی شرائط تو بڑی سٹرانگ ہے بہت سخت ہے اور اس پر جب آپ کی مجبوری ہے آپ یہ آئی ایم ایف کی شرائط مان رہے ہیں لیکن عوام کو کہیں نہ کہیں رلیف دیں ایسا کوئی پیکج کیوں نہیں بناتے جو عوام دوست پیکج ہو جہاں پر عوام اور آپ ایک دوستانہ محول میں بات کر سکے اور تاجیر تو آپ لوگوں کے ساتھ چانہ بشانہ کھڑے ہیں تاجیر چاہے اوہر سیزوں چاہے پاکستان کے اندر ہو ان کو آپ اپنی ہر جو بھی آپ قانون بناتے ہیں جو امپلیٹیشنز کرتے ہیں ہر چیز میں آپ کو تاجروں کی جو ہے وہ رائے لینی چاہیے ان کو بچھانا چاہیے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اچھا ایلسیز نہیں کھل رہی ہے ایلسیز نہ کھلنے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے مجھے بتائیے گا بہت بڑے نقصان ہو رہا ہے اس سے ایک چھوٹی سی جو چیز ہے جو ہماری روزمرہ کے استعمال کے چیز ہے چکن چکن آزار روپے کیلو بونس ہے ساڑھے سات سو روپے کیلو وہ جو آڑی والی گوشت ہے وہ ہی ہے اب غریب آج میں کیا کہا سکتا ہے یہ بلکل نہیں اسی طرح اچھا سیکھر نے اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے یہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ پورٹ پہ کچھ میٹریل جو اسی چیز کی کانی پہنے کے لئے اس مرگنوں کا دانا کہتا ہے کچھ ایسا چیز ہے وہ کہیں کانٹینرز ساڑ کے تعداد میں کانٹینرز پورٹ پکڑی ہے وہ جو چکن کی فیڈز ہوتی ہے چکن مہنگا بھی اسی وجہ سے ہوا کیونکہ وہاں اس کی خوراک کا جو سامان ہے وہ انتہائی مہنگا مل رہا ہے کیونکہ پورٹ سے نکل نہیں رہا ہے مال تو اس وجہ سے مہنگا ہو گئی ہے چکن والوں کو بھی تو پارم والوں کو بھی تو کسور نہیں ہے نا ان کا کسور نہیں ہوتا یہ عوام کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے عوام جو ہے دکاروں پر جا کے لیڈ گئی ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی آپ لیسٹ دکھائیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ منافق ہو رہا ہے تو اس نے کہا نہیں میڈم یہ لیسٹ آپ چیک کریں یہ چکن جو ہے ہمارے پاس اسی ریٹ پر ہمیں مل رہا ہے ہمیں آگے سے مہنگا مل رہا ہے تو یہ چکن فیڈ جو ہے وہ وہاں پر پورٹ پر فسی ہوئی ہے ساری ایل سیس کھل نہیں رہی ہیں اور وہاں اس کی وجہ سے یہاں جو ہے ان کو بہت مہنگا خریدنا پرچیس کرنا پڑے فارماؤس والوں کو آگے سے وہ ہول سیلر اور ریٹیلرز کو اور مہنگا دیتے ہیں پھر آگے اور عوام تک پہنچتے پہنچتے تو ابھی اگر کل بے مثال کی طور پر اگر اس پر بات بھی کیا جائیں تو کم مہینہ دو مہینے تو اس میں لگے گا تو پھر یہ وہاں پر جو یہ تاجیر حضرات جو میٹریل باہر سے منگوا رہا ہے وہاں پوٹ پی کڑا ہے روز مرہ کی بینا پی کنٹینر پی جو چارچ آ رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹینر کی جو کمت ہے اس سے زیادہ تو اس کی اوپر چارچ آ چکا ہے یہی یہی تو پرابلم ہے کہ تاجیر بچارہ کرے تو کرے کیا اگر وہ امپورٹ کر رہا ہے اور اس کے کنٹینر وہاں پڑا رہا ہے اور اس کو اس کو پاہو نہیں کیا جا رہا اس کی ازز نہیں کھولی جا رہی ہے وہاں پر وہ چیز خراب ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر اس کے اوپر چارچ آجا یہ مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ایک دھوری ان کی آپس کی ملی بھگت ہے کہ نہ کھولنا کنٹینر کو ہولڈ کر کے رکھنا تاکہ ہمارے بزنسمن سے چارجز ڈبلز تریف پر وصول کیے جائیں مجھے بھی ایسا لگ رہے کہ ہر جگہ کرپشن نے اپنے پنجھے گاڑ لیا ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کی عذاب سے انسان کو ڈڑنا چاہیے جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہر انسان ہم سب کا قصور ہے بہت اچھی آپ نے یہ بات کی بہت اچھی بات کی کہ ہم سب کا قصور ہے ہم جگہ ہم کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار ہیں ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے قبر کے اندر قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا یہ شعبہ تھا تمہارا یہ پروفیشن تھا آپ نے اپنے پروفیشن میں دیانتداری نہیں کی آپ نے اپنے پروفیشن میں بھائی مانی کی آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسر نہیں تھے عوام کو بھکتنا پڑا تو اس وجہ سے مہنگائی تو ہر جگہ سے صرف IMF کی بات نہیں ہے ایسے نہ کھلنا پھر اس کے بعد پورٹ پر کھڑے رہنا ان کو ہول کر کے رکھنا تو ہر طرف سے عوام پسک گئی اچھا ہم بات کر رہے تھے سراب گوڑ کی ہاں جی محمد خان آپ مجھے بات اور میں بتائیے گا دکانیں ہوتی ہیں لوگوں کے شو رومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے کافی جگہ ہوتی ہے وہ KMC والوں کی ہوتی ہے اس کے آگے جگہ ہوتی ہے وہ بلدیا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی ڈیسیشن لے رہا ہے KMC لے رہی ہے تو KMC بلکل صحیح ڈیسیشن لے اللہ اور اس کے رسول کو جاندے ہوئے اگر اس کے پاس آثورٹی ہے اگر اس کو یہ چیزیں صاف کروا نہیں ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک وہ ٹوٹلی کروائے یہ نہ دیکھیں کہ یہ کسی امیر کی ہے یا یہ کسی منسٹر کے بھانجے کی ہے اگر اس کو یہ آرڈر ہے اور یہ جگہ صحیح نہیں ہے تو وہاں سے صاف اور کلیر کروا دے اور اگر وہ کلیر نہیں کروا رہے اور گورمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ بہت مہنگائی ہے یہ بچارے گھریب اگر یہاں نہیں لگائیں گے کوئی ریڈیاں نہیں لگائے گا کوئی اگر اپنا بندقواب والا ماں نہیں اپنا کیبن لگائے گا کوئی اس طرح نہیں لگائے گا وہ کھائے گا کہاں سے تو پھر اس کو ریلیو دے رہے تو پھر ایکوالیٹی کے اپر ریلیو دے چھوڑ دیں ان کو اگر ان کو بھی کمانے کا حق چاہیے یہاں پر کچھ ایسے ڈان لوگ ہیں جو تنگ کر رہے ہیں تاجروں کو جو کمانے نہیں دے رہے ہیں غریب عوام کو اور پھر پر سے پولیس آ جاتی ہے پولیس کی موبائلیں آ جاتی ہیں بھتا لینے کے لئے کہ ہمیں ہر مہینے کا بھتا دیا جائے یہ کیا بات ہے یہ گورمنٹ کی جگہ ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے حاجی صاحب میڈم میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ پولیس بتا لیتا ہے لیکن ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر علاصف کے سامنے روزانہ ایک ماحول بنتا ہے ایک اچھا ماحول بن رہا ہے اچھا باہول بن رہا ہے اگر یہ زمین علاصف کے سامنے جو گرون ہے یہ زمین اگر کیم سی کا ہے تو کیم سی کو کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی گرین بل بنانا ہے یا کچھ یہاں اس سے تاجر لوگوں کو پرسلیٹیز دینا ہے تاکہ یہ تاجر لوگ اس سے کام لے سکیں کام لے سکیں یہ پالیسی واضح کرنا چاہیے ان کو اگر ایپ ڈبلیو کا ہے یا کیم سی کا ہے اس وقت تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ایپ ڈبلیو سے کریے پھی لیا ہوا ہے اور کیم سی والے کہتا ہے کہ امارہ ہے ڈیم سی والے کہتا ہے کہ امارہ ہے پھر او تک کیا ہے اللہ صرف کے سامنے جس شخص کا ہر ایک کافنا پروپٹی ہے مثال کی طور پر میرے چی دکانیں ہیں چی دکانوں پر میں کام کر رہا ہوں کراچی میں تو ایٹی پرسنٹ ایریاز کے اندر پٹوار پر کام ہو رہا ہے تو اماری ریسٹورنٹ ہے میرے ریسٹورنٹ کے جو سامنا ہے بجائے یہ کہ باہر سے کوئی آدمی لاکی یہاں بٹایا جائیں تو وہ تو میرا ریٹ ہے وہاں پر تو مجھے کام کرنا چاہیے کیونکہ ہماری پروپٹی کا سامنا ہے ہم اگر کیم سی کا کوئی نظم ضفت ہے تو اس کو واضح کرنا چاہیے کہ بھائی یہ پیس آپ کے بن رہا ہے لیگل طریقے سے امپلے کرنے کیلئے تیار ہے حاجی محمد کاکان کاکر صاحب نے بہت کھلے واضح الفاظ پر بہت ہی ایک ریکیش کرتے ہوئے پوچھا ہے انداروں سے کہ اگر الاسیف کے آگے جو دکانے ہیں ہوتلز ہیں اگر ان دکانوں کی جن کی پروپٹی ان کے آگے جو جگہ ہیں وہ کی ایم سی کی جگہ ہیں تو کی ایم سی اپنی پولیسی کو واضح کرے اور اپنی جو بھی فیز بنتی ہے اسے لے کر بجائے وہاں گن کورا کرکٹ اس طرح کے چیزیں اسے مالکان کو وہ اجازت اور آثورٹی دی جائے اپنی جو بھی فیز بنتی ہے وہ ان سے ایک لیگل طریقے سے کوئی نظموں ضبط کے ساتھ کوئی رولز ریگولیشن بنا کر وہ ان سے بقاعدہ چارج کر سکتی ہے کہ بھئی آپ یہ اپنا کام کریں لیکن اگر وہ کی ایم سی نہیں اس طرح کر رہی اور دوسرے کوئی کوئی بھی اٹھ کر آ جاتا ہے کوئی ڈان بن کر آ جاتا ہے اپنا کوئی بدماش بن کر آ جاتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے تم اس کا بھتہ دو ہر مہینے مجھے یہ پہنچاؤ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی ملپ کر لیتا ہے تو یہ پھر کیوں دیں یہاں کے شہری یہاں کے تاجر کیوں یہ بھتہ دیں ان لوگوں کو کیوں پیسے دیں اگر کی ایم سی کی جگہ ہے نا تو کی ایم سی آ کر بات کریں ان کے فیس لیں ان لوگوں کو کمانے دیں ان سے روزگار نہ چھینیں یہ اور آج کل مہنگا اتنی ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے کہ خدارہ بچارہ جو دو روٹی کمار ہے دادی دادا نانی نانا ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ روٹی کھانے کو نہیں ملے گی اور لوگ اس روٹی کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہوں گے وہ وقت آ چکا ہے تو حاجی خان کاکر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو کیم سی ہیں وہ اپنا کوئی بھی اصول ہے کوئی بھی بات ہے کوئی بھی ان کا پروسیجر ہے وہ اس کو واضح کر دیں تاکہ اس کے بعد کوئی اور بدماش اٹھ کر نہ آ جائے کہ ہمیں دو یہاں تاجینوں کو یہ بھی پریشانی ہے پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے کہ ہمیں پیسے دو ساتھ کوئی اور بدماش آ جاتا ہے کہ ہمیں پیسے دو اگر یہ ایریا کی ایم سی کا ہے اگر یہ ایریا بلیہ کا ہے اگر یہ ایریا کسی کا بھی ہے تو وہ آ کر بات کریں پوری نظم و ضبط اور یہاں بہت ضرورت ہے میں کہوں گی کہ ایڈمیسٹریٹر صاحب کو یہاں بہت ضرورت ہے ایڈمیسٹریٹر یہاں پر آئے دیکھیں ان تاجروں سے ملیں ان کے ساتھ ٹیبل ڈاک کریں ان کے مسائل حل کریں کراچی کے میئر جو بھی اب بنے گا اس کو چاہیے کہ یہاں سراب گوٹ کے مسائل کو حل کیا جائے ان تاجروں سے جن کی یہاں پر لاکھوں کروڑوں کی دکانیں ہیں انہی کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ پالیچی سب کیلئے ایکسہ ہونا چاہیے سب کیلئے برابر ہونا چاہیے اگر آپ سپائی کرنا چاہتے ہو تو ایک سیری سے لے کے آخر تک مکمل ساپ کریں کوئی کلیم نہیں کرے گا کوئی کلیم نہیں کرے گا اور اگر آپ آگے سے چھوڑ دیتے ہو اور آگے سے چھوڑ دیتے ہو آ کے بچ میں جہاں ایک لوگوں کی تھوڑی بہت بیزنس چل رہا ہے وہاں اس کو آپ ڈسٹ اپ کرنا چاہتے ہو تو یہ تو نائن ساپی ہے سراسر بلکل نائن ساپی ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس ختم کریں ہم اپنا کاروبار ختم کریں اگر بزنس ختم ہوگا تو ماشاءاللہ آپ کے باس کتنے لڑکے کام کر رہے ہیں میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں تین سو ورکر کام کر رہے ہیں تین سو ورکر کام کر رہے ہیں اگر ایک تاجر اپنا بزنس بند کرتے ہیں تو وہ تین سو لوگ تین سو گھر وہ بے آسرا ہو جائیں گے وہ تین سو گھر بے روزگار ہو جائیں گے ان میں فاکے ہوں گے اور ان تین سو گھروں کے لڑکے کیا کریں گے سوسائٹ کریں گے یا تو چوری کریں گے سوسائٹ کریں گے تو یہ چیز بہت اچھی انہوں نے بولی کہ اگر کوئی تاجر کے ساتھ جوڑا ہوئے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایم سی آئے ایم سی آئے وہ آکر مزاکرات کریں ان کے پروبلمز کو سوٹ آؤٹ کریں ان کے پروبلمز کو سنیں تو یہ ایک جائز بات ہے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم وینس کے مہمان مناحل شیخ لیتے ہیں بریک سٹے وید اس ویلکم بیک ناظرین وینس کے مہمان وید مناحل شیخ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تاجروں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کی ایم سی کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں بلدیا کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ان بھتا خوروں کے اوپر جی ہجی صاحب یہ پولیس اپنی موبائلیں بھی ہی دیتے ہیں بند کرو بند کرو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کوئی فلسطین یا کوئی بوسٹیاں اس طرح کا محل نظر آ رہا ہوتا ہے میں نے خود جا کر رہا ہوتا ہے میں اوپر آر ویٹنس پر رہا ہوتا ہے بند کرو بند کرو بند کرو بھائی بھائی آپ بات کریں کیوں بند کروا رہے ہیں یہ تاجر حضرات ہے اس پر چوے نمیز police اپنی ڈیل ٹاک شہر ہم غلام نبی میمن صاحب سے جو کہ ایک اچھا شخصیات کی مالک ہے بہت اچھا انسان ہے میں گزارش کروں گا اس سے بلکہ درخواست کروں گا بڑی آجازی کے ساتھ کی سر ہمیں سیکرورٹی دیا جائی ہمارا ہم بیزنیزمن ہے ہمیں بیزت نہ کیا جائیں ہمیں ڈسٹرپ نہ کیا جائیں ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کی ٹینشن اور ڈپریشن تو اتنا ہے کہ ہر تاجر پریشان ہے اس وقت اس مہنگائی میں نہیں ہر تاجر تو پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے سب سے زیادہ تاجر پریشان ہے میں اپنی بات میں کروں گا چونکہ میں سب تاجروں کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت میرے ساتھ جو تین سو ورکر کام کر رہے ہیں تین ساڑھے تین سو ورکر کام کر رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ اکثر ان انفلائی کا سیلری نئی بچتی ہے آپ اس دو سالوں تین سالوں کے اندر بہت تھوڑی بہت جو پراپٹی بنائی تھی انہیں سیل کر کے ان تین سو ورکروں کو سیلریان دیئے بجائے اس کے دیکھیں ہم اس ملکہ شیری ہے ہم بھی چاہتا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے ہم سکون سے رہے یہاں غریب سے غریب آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ہو یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم ایک دوسری کے بارے میں سوچیں ایک دوسرے کا درد محسوس کریں محسوس کریں ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری اداروں کو پتا چلنی چاہیے سارے اداروں میں کچھ نہ کچھ یہ سب چل رہا ہوتا ہے اگر میرے گھر میں یا کسی شوروم والے ہیں یا کئی بزنس مین ہیں اگر ان کو گیس لگوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ہر مہینے بھتہ دیں گے یا ہر مہینے اتنی پیمنٹ آپ ہمیں دیں گے پر آپ کا کارکشن کار دیں گے یہ گیس کا ادارہ بقائدہ بلو کے اوپر کیا لکھا بات ہے کوئی بھی کنڈا نہ لگائے اور یہ انہی کے ادارے کے لوگ آ کر کہتے ہیں ہم آپ کا کنڈا لگا دیں گے آپ ہمیں ہر مہینے دیں ایسا ہے کی نہیں ہے 100% دیکھیں میڈم میرا ایک رسٹوران جیو اوردگان کی نام سے ہے اللہ سپس سکوئر میں ہے میرے بجلی کا بل پچیس سے تیس ازار روپی آ رہے اب پیچھلے مہینہ میرا بل پچیس ہزار روپی آئی تھی مگر میرے پاس جو بل آئی تھی چبیس لاکھ روپی کے میرے ٹوٹل رسٹورنٹ کا جو میں نے رسٹورنٹ اسٹارٹ کے ڈیٹ سال ہو رہا ہے تین لاکھ روپی میں نے جمع کیے ہوا ہے بجلی کی ماد میں یہ الیکٹرک کا جو لوگ ہے آپ نے چبیس لاکھ روپی کا بل میرے پاس کس بنا پی بیچا ہے کیا میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر میں تو رسٹورنٹ چلا رہا ہوں بیزمیس کر رہا ہوں حلال طریقی سے ایسا مجھے میٹر ہوتے ہیں اور پھر کہتا کیا ہے کہ بھائی آپ کو میں ایٹی پرسنٹ ڈسکونڈ کر لیتا ہوں آپ مجھے ڈسکونڈ کیوں کر رہے ہیں ایک لیگل طریقہ ہے جو میٹر کا طریقہ ہے آپ نے آمیں میٹر لگا کے دیئے اس میٹر کے حساب سے جتنا بجلی میں یوز کر رہا ہوں اس حساب سے آپ آمیں بل بیچ دیں بلکل یہی ایک جمہوری نظام کا طریقہ کار ہے مطلب ایک ڈیموکریسی کا مطلب اگر یہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں خود کوئی کچھی بزنس میں نہیں کیا سکتا ہوں بلکل اور ابھی میں نے وہ بل پلے نہیں کیا میں نے انہی کہا کہ تین لاکھ روپی تو میں نے پلے کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے یہ جو چبیس لاکھ روپی آپ نے بیجا ہے یہ کیوں بیجا ہے ہم لوگ یہاں پر کوئی منشیات بیچ رہے ہیں خدا رہے ہم لوگ رسٹورانٹ چلا رہے ہیں ایک تو اودر سے ہم لوگ پریشان ہیں اور کتنے یونٹ سے اس کے یونٹ کے حساب سے نہیں دیا انہوں نے ایکسٹرا لگا کے اگر یونٹ کے حساب سے ہوتا تو وہ مٹر یا مٹر لگا ہوئے مٹر مٹر کو دیکھا جائیں انہوں نے بات کی کہ 80% جو ہے آپ ہم سے ڈسکاؤنڈ لے ہوئے ہیں 20% آپ بھر دینا کیوں بھر دینا 20% بھی تو 7 لاکھ روپی بن رہے ہیں اب ہماری جو حساب بن رہے ہیں اس حساب سے آپ جو کہ ایک بل آپ نے بیجا ہے اسی حساب سے آپ حساب لگوان اوپ ایسے رات کو بھی پلے کرنے کیلئے تیار ہوں دن کو بھی پلے کرنے کیلئے تیار ہوں کیونکہ میں چوبیس گھنٹے میدان پر کھڑا رہنے والا شخص ہوں میں کسی کونے کونچے میں بیٹ نہیں سکتا ہوں میں نہ تو بیجلے والے سے چھپ سکتا ہوں نہ تو میں کیا کہتا ہے گیس والوں سے چھپ سکتا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے دکھ ہے انتہائی دکھ ہے ان لوگوں سے میرا گلہ بھی ہے ان لوگوں سے میں یقین معنی ناراض بھی ہوں آپ جو ہے ہائی کورٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ آپ اپنے اداروں کو اپنے جو بھی داریں ان سے کوئی اگر پیغام کہنا چاہیں کہ یہ جو بجلی کے اداریں بجلی کی آفیسز ہیں وہاں سے بل آرہیں نا جائز گیس کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈا لگائیں اور ہمیں اتنا ہمارے ساتھ توڑ جوڑ کر لیں تو آپ جو پیغام دینا چاہیں اچھا گیس کمیٹر ہے میں نے گیس کمیٹر کمرشل ہے لگایا ہوا ہے اب گیس نہیں آرہا ہے میڈم گیس نہیں آرہا ہے لیکن بل آرہا ہے بل آرہا ہے بل آرہا ہے گیس نہیں آرہا میں سوئے گیس کے ایم ڈے سے میں مقاتب ہوں ایم ڈے ساتھ خدا رہاں بیچ مالا آپ ہوشکی ناخن لو آپ اپنی جو ماتحط لوگ ہیں انہیں سمجھاؤ ان سے بات کریں اس پہ مجمور مت کریں پلیز تاکہ ہم اپنے کام چھوڑ دیں آپ اپنی بزنس ختم کریں کیونکہ ہماری پاس بچ نہیں رہے کچھ کچھ نہیں بچ رہے ہم کب تک جو تڑے بہت چیز لوگوں کے پاس تھی وہ تو ان لوگوں نہیں سیل کر دیا ان چیزوں پر لگوا ہے کب تک انسان انویسٹ کرتا رہے گا کب تک انسان انویسٹ کرتا رہے گا کوئی ایک آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں تاجروں کی طرف سے اب ایسے آپ مجھے بہت اس وقت تاجروں کی جو آپ نمائندگی کر رہے ہیں پورے کھراچی کے تاجروں کی تو آپ بہت مجھے دکھی نظر آ رہے ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں آپ کو ہر ادارہ آپ کو ڈر آ رہا ہے دھمکار آ رہا ہے آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں کس کے پاس اپنی فریاد لے کر جاؤں میں چیف جسٹس کے پاس جاؤں میں آرمی چیف کے پاس جاؤں میں صدر پاکستان کے پاس جاؤں میں پرائم منسٹر کے پاس جاؤں آخر میں اپنی دوہائی کس کو جا کر بتاؤں کون ہم تاجروں کو دیکھی گا کون ہماری سنے گا جی سر آپ کو یہ پیغام دینا چاہے آخری میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر قرآن کا قانون ہو بلکل انشاءاللہ اسلام کی قانون ہو سعودی نظام ختم ہو ہر ایک شخص اپنے کام کو یمانداری کے ساتھ نبائے ہیں دیکھیں میڈم ایک گھر میں چار بھائی ہوتے ہیں ایک آرمی میں ہوتے ہیں ایک پولیس میں ہوتا ہے ایک سیاست میں ہوتے ہیں ایک تاجر ہوتے ہیں ایک گھر کے لوگ تو اگر آرمی ہے وہ بھی ہماری دل و جان ہے پولیس ہے وہ بھی ہماری دل و جان ہے سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہماری دل و جان ہے وہ بھی ہم میں سے ہے تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ مربانی کریں اس ملک کے لئے ایک بہترین پالیسی پروائیڈ کریں تاکہ اس میں ہر ایک کو پسلیٹیز ملے غریب کو ملے ہم نہیں کہتا ہے کہ امیر سے لیے جائیں غریب کو دیے جائیں غریب غیرتمن ہوتا ہے جتنا غریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی غیرتمن ہوتا ہے غیرتمن ہوتا ہے وہ ہم لوگ کسی سرمایہ دار سے نہیں مانگتا ہے ہم اگر مانگتا ہے گورنمنٹ سے ہمیں ایک بہترین پزا پزا دے بلکل کیونکہ ہم تاکہ اس میں ہم خوشی خوشی اپنے کام کریں کیونکہ آپ انکم ٹیکس بے کر رہے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بلکل اور اس ٹیکس سے ہی ان لوگوں کو چاہے پولیس ہو چاہے کیم سے ان سب کو تنخواہیں ملتی ہیں بلکل ملتا ہے ہماری ہمارے ٹیکسز سے ہمارے اداری کے جو حضرات ہیں انہیں تنخواہ مل رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہماری سرو کے اوپر پیر نہیں رکھنا چاہیے ہمیں ذلیل نہ کیا جائیں ہمیں پریشان نہ کیا جائیں پریشانی تو ہے اور یہ کب تک ہے اس وقت تو کوئی یہ پتہ نہیں چل رہے کہ یہ کب تک چلتا رہے کب تک ہے کیا ہونے ملک اس طرح جا رہے جی رات کو ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی آئی ایم ایپ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوا اور صبح جب آپ اخبار میں یا ٹی وی میں دیکھتے ہو تو ہماری سیاسی قیادت کی جو لوگیں وہ کہتا ہے کہ ملک ڈپال ہو رہے ہیں یہ بات کرنی کی ضرورت کیا ہے یہ تو آپ عوام کا دل نکال رہے ہو مزید ایک ڈپریشن کا فضاء بنا رہے ہو گھر کے اندر ایک مشکل ہے اس مشکل کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائیں جن لوگوں کے ساتھ ضرورت ہے چوبیس تیس کرون عوام کو نہ بتائے جائیں اس سے بیزنزمن پریشان ہوتا ہے آنے والا وقتوں کے لئے کہ بھائی اگر یہی حالات رہا تو آنے والا وقتوں میں ہم کیا کریں گے ہم کیا کچھ آچیب کر سکیں گی یا نہیں ہماری جو آگے ہمارا کیا فیوچر ہوگا ہمارا اس وقت تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بہاجی محمد خان کاکر صاحب مشہور تاجر بزنسمن ہے اور ریپریزنٹ کر رہے تھے آج تمام بزنسمن کو تمام تاجر برادری کو آج ریپریزنٹ کر رہے تھے بہت زبردست باتیں کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نظام ہے کسی کا تو اس پالیسی کوئی پالیسی ہے تو اس کو واضح کریں اس پر بات کریں اور نظر ضبط کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں اس طرح سے یہ جو نظام ہے اور ایڈمیسٹریٹر کراچی اور جو آئی جی سندھ وزٹ کریں سراب گھوٹ کا یہ سراب گھوٹ ایک اینٹرنس سمجھے گے اینٹرنس ہے پورے پاکستان سے یہاں سے اینٹرنس بائی روڈ ہوتی ہے تو یہاں وزٹ کریں یہاں کی تاجروں کی مشکلات پرابلمز کو سنیں اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات یہ آواز یہ پیغام جہاں جہاں تک جائے گا تو انشاءاللہ کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے بعد ان کی پرابلمز ان کی پریشانیاں تاجر حضرات کی پریشانیاں کم ہوں گی تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکس پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں فینس کے امامان ویر مینائل شے کو دیجئے اجازت اللہ ہمارے ملک کا ہمارا حامین ناصر و اللہ حافظ موسیقی